ایک ٹیکنیکل ویو نفٹی پر بھی لے لیتے ہیں اور آج کے ممان پونیت جو کی بنائزہ سیکیوریڈیس سے ہیں ان کا ویو لے لیتے ہیں ان کے آج کے دو پسندیدہ شرکوں سے ہے پونیت شکریہ کرکا مجھوڑنی کے لیے اور اور نفٹی پر آپ کا ویو کیا ہے کیونکہ یہ سکس تھاؤزنڈ ایک طرح کا اچیویمنٹ تھا تو یہ ہرڈل بھی ثابت ہوا ہے اور پوری اٹیمٹ یہ ہی ہوگئے کسی طرح سے سکس تھاؤزنڈ کے لیول کو بچایا جائے اس کو مینٹین رکھا جائے آپ کا ویو ہے کیا کہتے ہیں بائنگ آن ڈیفز ابھی بھی کریں ٹرنٹ تو بولیش ہے ڈیمٹو جی گوڈ مارننگ نفٹی سپورٹ کچھ دنوں سے 5940 سے 6020 کی دائرے میں تریٹ کر رہا ہے فرائیڈے کو نفٹی سپورٹ نے آورلی چارٹ پر لور ٹوپ لور بوٹم پیٹرن کا کنفرمیشن دیا ہے اور ساتھ ساتھ کئی سارے سٹوکز نے کئی سارے ہیوی ویٹس نے اپنی شورٹ رم ڈیلی سپورٹ کے نیچے بریک ڈاؤن بھی دیا ہے تو آورلی چارٹ پر سٹوک کا ٹرنڈ اور نفٹی کا ٹرنڈ مندہ ہو چکا ہے پر ڈیلی چارٹ پر وہ ٹرنڈ ابھی بھی اوپر کی طرف میں انٹیکٹ ہے تو میرے کیا کہ جب تک نفٹی سپورٹ کی کلوزنگ 6025 کے اوپر نہیں آ جائے گی تو یا تو دائرے کو کھیلیں یا ایک شورٹ سٹیٹجی رزیسٹنس کو دھیام میں رکھتے ہوئے بنانے کی کوشش کریں میں نے اس کی سپورٹ کو کرنٹ مارکٹ پرائز پر 5975 پر 50% سیل کرنے کی رہے دوں گا اور اس کے بعد 6000 روپے تک کا کوئی بھی ریلی آتا ہے 50% وہاں پر سیل کرنے کی رہے دوں گا آگا پہلا ٹرگٹ 5940 اور دوسرے ٹرگٹ 59100 بنے گا اوپر 6025 کا دیلی کلوزنگ بیسس کا سٹوپلوس لڑھانی کی صلاح دوں گا اور ساتھ میں یہ بھی منشن کروں گا کہ 6025 کے اوپر اگر کوئی بھی کلوزنگ آتی ہے تو 61100 تک کی لیول ہمیں نکتی میں دیکھنے کو ملیں گے پونیت آج کا سٹوک کون سے ہوں گے جو ریکمینڈیشن کے طور پر ہے دیکھیں دیفینسیم کے ساتھ ابھی اب بات کر رہے تھے میں اب بھی دیفینسیو ایفرم سیدی سیکٹر ساتھ جانا پسند کروں گا ہندیو نیور اوپر سے کافی اچھا کریکشن دے چکا ہے 482 کا دیلی کلوزنگ بیسس کا سٹوپلوس لگا کے سٹوک کو بھائی کر سکتے ہیں 486 کی اس کے 200 دیم میں بھی ہے آپ کو اوپر ٹارگٹ 505 سے 510 روپے تک دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایک ہائی لیتا سٹوک جو کی سپورٹ سے ریکوورے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے ٹارٹا سٹیل اس کو بھی میں یہاں سے بھائی کی ریکمینڈیشن دوں گا 200 دیم میں سے اچھی سپورٹ دکھا رہا ہے تو آپ اس کو 415-416 کیسس بھائی کر سکتے ہیں آپ کا ٹارگٹ 425 سے 430 بنے گا نیچے 405 کا دیلی کلوزنگ بیسس کا سٹوپلوس لگا کے رکھیں ٹھیک ہے پونیت ایک چھوٹا سو سو سوال ٹی سی ایس پر بھی ہے اس پر کیا کیا جائے ٹی سی ایس نے کافی سمیس ایک بولش مومنٹم دکھانا شروع کر دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے کی اس میں سٹرنٹھ ہولڈ کر رہی ہے 1345 کا سٹرنٹھ کر رہا ہے اس میں اپن فرمیشن 1250 کے اوپر ہی آگیا تھا کہ یہ شورٹ ٹرم اپ ترینڈ میں ہے اور انٹرمیلیٹ ٹرینڈ لائن جو نیچے کی طرف میں اس کی چل رہی تھی اس کے اوپر اس نے بٹیک آؤٹ دے دیا تھا ٹھیک ہے تو وہاں سے اس کا نوری ٹائم میں ٹارگٹ 1375 سے 1400 بنتا ہے اس لئے پوچھا تھا کیونکہ آج ریزلٹ ہے کافی لوگ کنفیوز ہوں گی کیا کیا جائے آپ کی جو سلح ملی ہے اس سے امید ان کی بنی ہے کہ اگر لانگ ہے تو وہ بنے رہیں اس میں 1400 تک کا ٹارگٹ مل سکتا ہے شکریہ آپ کا کرک مجھوڑنے کے لئے بتانے کے لئے الگ الگ سٹاکس پہ کیا کرے اور انڈیکس پہ بھی اپنی رائے رکھنے کے لئے وقت ایک چھوٹا سا بریک کا بھی ہو گیا ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کی بات جیک پٹ کال بھی ہے ورندر ہمارے سے جوڑیں گے جو آپ کو بتائیں گے آج کا سٹاک کونسا ہے سٹاک وزی کی ریکمینڈیشن بھی ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اس سے پہلے